نمشہ رب دیکھنا ہے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریا دیش میں جتنے تیوہار نہیں ہوتے اس سے زیادہ چناؤ ہوتے ہیں ایک گیا نہیں کی دوسرا مہانے پر کھڑا رہتا ہے اب ایسے ہی اس وقت کو دیکھ لیجئے اس وقت بھی دیش میں چناؤ کا محول ہے اور آنے والے سمیں میں دوزاد چوبیس کی بسات بچنی ابھی سے شروع ہو گئی ہے سیاست گرمائی کیوں؟ آپ کو یہ بھی بتا دیں سیاست اس لیے گرمائی کیونکہ بیہار کے مکمنتی نیدیش کمان نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے جسے سیاسی گلیاروں میں بچال آ گیا ہے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں پیشنے لگی دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کی بسات ویپکش کو بڑے چہرے کا انتظار کیا ویپکش توڑ پائے گا موڈی کا تلس میں یا بی جے پی بنائی گی دیش میں سرکار دیش میں ایک بار پھر سیاست کا مہکم یعنی دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کی سب بگاہت سنائی دینے لگی ہے ویپکش کو یا ویپکش سب اپنے کیل کاٹے درست کرنے میں جڑ گئے ہیں اسی بیچ سیم نتیش کمار کے بیان سے سیاست میں نیا بھوچال آ گیا ہے سیم نتیش نے کہا کہ اگر ویپکش پوری طرح سے ایک ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ بھاچ پس ستہ سے نادارت دکھائی دے گی کہ مل نل کر کے کام کیجئے ادھکتر پاٹیوں کا ایک ساتھ ایک جوٹ ہو جائیں گے اور جب ایک جوٹ ہو جائیں گے تو دوہزار چوبیس میں بھاری بہمت سے بھی جائی ہوں گے یہ ہم لوگوں کا ہے اور ہم نے لگمت بات کر لیا ہے آپ کچھ سمجھ کے بعد ادھک سے ادھک پاٹیا ایک جوٹ ہو جائیں گی ارے کہنا رہا تھا کہ تھرڈ پرنٹ تو ہم نے کہا تھرڈ پرنٹ کہاں ہے اب اگلا بار بنے گا ہوں مین پرنٹ بنے گا انسا ہم کرتے رہے ہیں ہم اپنا کوشیز کر رہے ہیں میرا بطواب مانے گے تو یہ ہار جائیں گے میرا بات لوگ نہیں مانے گے تو ہم کیا کریں نتیش کے اس بیان کے بعد سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وپکش کیا ایک جوٹ ہو پائے گا ایک جوٹتا کی سنکلپنا وپکش کو حوصلہ بھلے ہی دے لیکن ووٹو سیٹو کا غلط اتنی آسانی سے بھاچپا کو اُلجھاتا نہیں دیکھتا ہے اگر سروادک لوگ سوال سیٹو والے شیرچ دس راجیوں کو ہی دیکھ لیں تو اکے دکھے راجیوں کے علاوہ اس کا آدھار نہیں دیکھتا اور سکتہ سین بی جے پی بھی نتیش کے اس بیان کو سیریس نہیں لے رہی ہے بیہار میں ماننے نتیش جی اتنے کمجور ہو چکے ہیں تیجسوی جی کے ساتھ آنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی تین چناؤں میں دو چناؤں جیت چکی ہے اور جنادھار وہ کھوتے جا رہے ہیں آنے والے بھبیس کو وہ جانتے ہیں کہ ہم اپرسانگی کھو چکے ہیں بیہار کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی تیج گتی سے نرباد روپ سے بڑھتی ہوئی آگے چلی جا رہی ہے اور ماننی نتیش جی اب دیکھ رہے ہیں کہ تیجسوی کو آگے کر دیا جائے کیونکہ وہ کوئی بھی اپنے اوپر لینے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی دوست آئے ہمارا دوست نہ ہو لیتیش جی اس سمیں آسہائے ہو گئے ہیں اور ہم کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ اپنی پارٹی کا بلے اپنے دیجسوی جی کی پارٹی میں کر سکتے ہیں اسی لیے دیکھئے لالو جی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب لالٹین نسان بھی نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ نیا چیز ہو ابھی کا اپچناؤ جو تاجہ اپچناؤ ہوا ہے نیتریتوں کے اور راشتری نیتریتوں کے بل پر اس سمیں ہندوستان میں بیہار جو راج ہے اتی پچھڑا ہے اس کو انت بنانے کے لیے بہت بہتر کام اور بہتر پریاس کیا جائے گا اور بیہار کے لوگوں کا آشروبہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا رہے گا بیہار میں ضرور وپکشی ایک جھٹا کی سمبھاونا ہے لیکن سب سے بڑے راجی اتر پردیش میں یہ دو بار فیل ہو چکا ہے پششم بنگال میں ترنمول کانگریس کسی تیسرے دل کے لیے ستھان دیکھتی ہی نہیں ہے کئی راجیوں میں کمزور ہے وپکش سب سے بڑے لوگ سبا چھتر یوپی میں دو بار فیل ممتاب انرجی بھی بنا رہی وپکشی پارٹیوں سے دوری یوپی میں بی جے پی کا کوئی سانی نہیں بھاچ پس سر سماجوادی پارٹی ہی لڑنے کی ستھیتی میں سپا کے صرف تین سدس سے لوگ سبا میں ہیں کانگریس محض ایک سیٹ پر سیمٹ چکی ہے بھاچپا کا 49.98 ووڈ پرتیشت بسپا سپا کو کرم شا 19.43 اور 18.11 پرتیشت ووڈ ہی ملا تھا انہاکڑوں سے یہ بات بختہ ہو جاتی ہے کہ بی جے پی کا لوگ سبا میں یو پی میں کوئی سانے نہیں جتنی بھی جاتیاں اکڑے بنائے گئے تھے سب بھاچپا کے سامنے فیل ہو گئے تھے اور بی جے پی نے بیتے لوگ سبا چناؤں میں شاندار پردشن کیا تھا اور وپکشی موڈی کی آندھی میں بھول فاکتے نظر آ رہے تھے اب دیکھنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار